تین بھی موجود ہیں میڈم ابھی بھی کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پی ٹی اے پاکستان طریقہ انصاف میں کوئی خاص جتھا ہے یہ کوئی پیغام نہیں ہے خان صاحب کی بات دلوں میں نہیں اتر ہوئی ان کے نام کیا پیغام ہے وہ میں ان کو یہ پیغام دوں گی کہ وہ خواب خرگوش سے جاگ جائیں کیونکہ جو نکارہ خلق ہوتی ہے وہ نکارہ خدا ہوتی ہے وہ دیکھ لیں کہ خدای فوجدار کس طرح کھڑے ہو چکے ہیں خان صاحب کو مارنے کی کوشش کی ان کا گھر گرانے کی کوشش کی بی بیوں کی تظلیل کی گئی لیکن آپ یہ دیکھیں کس کوئی بھی یہ حربہ ہمیں ہمارے جذبہ جنون کو کم کر سکے یہ فاشسٹ حکومت نے جس طرح یہ اسرائیل جس طرح فلسطین کے اوپر اٹیک کرتا ہے اس طرح کا اٹیک کیا گیا زمان پارک پہ جس طرح یہ مقبوضہ کشمیر تھا یاد نہیں ہے آپ کو کیا حال کیا گیا تھا ٹیئر گیس پھر پیٹرول بامس اور سیدھی بولٹس ماری گئیں لیکن کوئی پیچھے ہٹا ہے بلکہ جتنا یہ دبا رہے ہیں یہ قانون قدرت ہے کہ جس چیز کو دبایا جاتا ہے وہ اتنی طاقت سے اوپر آتی ہے ہاں تو پیٹرول بام زمان پارک وہ جی میری بات سنیں وہی پیٹرول بام ایک ایسا جو پیتا ہوا بھی نظر آیا ہے ایسی باتیں نہ کریں یہ جو سارا ہمارے اوپر ڈال رہے ہیں نا یہ سارا پیچھے سے آ رہے ہوتے تھے اور دوسرے نمبر پہ جتنی جذبہ عوام میں ہے میرا خیال ہے یہ 1947 کے بعد آج نظر آ رہا ہے تب ملک بنا تھا اب ایک قوم بن گئی ہے انشاءاللہ تعالی عمران خان دو تہائی نہیں تین تہائی اکریت سے واپس آیا ہے میں جی جنرل سیکٹری ڈسٹرک کسور بھی ہوں مدر باڈی کی تو ہمارا کینڈیڈیٹس پورے ولولے جوش کے ساتھ ہیں کہ ہم خان کے سپاہی ہیں انشاءاللہ تعالی میریٹ پہ ٹکٹ ہو رہے ہیں خان سب خود انٹرویو کر رہے ہیں کوئی سکائل ایپ نہیں آئے گا کوئی پیرا شوٹر نہیں آئے گا جو میندی ہے جو کارکون ہے جو پارٹی کے نظریہ کے ساتھ ہے جس نے ورکنگ کی ہوئی ہے ٹکٹ اس کا ہے سننے میں آ رہی ہے کہ پنتالی سو بندے انٹرویو کے لیے ہوئے ہیں بلکل وہ پتہ ہے ماشاءاللہ اتنی زیادہ مقبولیت ہو گئی ہے پی ٹی آئی کی کہ ہر بندہ آپ نے دیکھا ہے کل نون لی کے گیارہ ٹکٹیں واپس ہوئی ہیں ہمارے ٹکٹیں کم پڑھ رہی ہیں کینڈیڈیٹ اتنے زیادہ ہو گئے ایک ایک ٹکٹ پہ دس دس کینڈیڈیٹ ہو خان صاحب نے کہا جس کو ٹکٹ نہیں ملے گی اس کو اڈجسٹ کریں گے کہیں تو اتنے زیادہ بندہ کہاں اڈجسٹ کریں گے بڑے ہیں جی بڑی چیزیں ہیں آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں جتنے بھی ادارے ہیں ابھی تک وہ پٹواری بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ ان کو ہٹا کے انصافینز کو لائیں گے نا ڈونٹ وری خان صاحب خود ہی سب کچھ بہتر کریں گے خواتین کے نام ایک پہ خواتین کے نام جی ہم مائیں ہم بہنیں ہم بیٹیاں قوموں کی عزت ہم سے ہے اس کا ثبوت آپ نے زمان پاک میں سیسا پلائی ہوئی دیوار اپنے لیڈر کے سامنے کھڑے ہو کے پیش کیا ہے تو میں آپ یہ پیغام دے دوں کہ خواتین بھی مردوں سے کسی طور بھی کم نہیں ہے جب مشکل وقت آتا ہے تو ہم اپنے گھر کا دفاع کرنا بھی جانتے ہیں علی امین گھنڈپور کو گرفتار کیا گیا ہے اس کے نام بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اب تک جتنی بھی گرفتاری ہوئی ہیں علی امین گھنڈپور کے علاوہ بھی میرا خیال ہے کہ اب یہ چھوٹی چیزیں رہ گئی ہیں اب تو معاملات بہت آگے نکل چکے ہیں اب معاملہ صرف پی ٹی اے امران خان کا بھی نہیں رہ گیا اب تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے آئین کا اور بقا کا مسئلہ آ گیا ہے اب پوری قوم کو امران خان کے اس ویجن کے ساتھ اس سوچ کے ساتھ اور چیف جسرس پاکستان کی اس سوچ کے ساتھ کھڑے ہو جانا چاہیے کہ اب معاملہ کسی جماعت کا نہیں رہا اب پی ٹی اے اے ای سے بہت اوپر مسئلہ چلا گیا ہے اب تو ہمیں اس ملک کو بچانا ہے اور ہمیں آئین کے ساتھ کھڑے ہونا ہے یہ ہماری قومی ذمہ داری بنتی ہے پوری قوم کی ہر فرد کی کیا پاکستان کو بچانا ہے تو ہمیں آئین کو بچانا ہے اور آئین کو اگر بچانا ہے تو ہمیں چیف جسرس پاکستان اور عمران خان کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا انشاءت بہت شکریہ اس کے ساتھ دیجئے ڈاکر کلیم رحیم کو اجازت